موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک تحریت کے ساتھ ہوں گے پلیز ناظرین میری حوصلہ افضائی کے لئے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں سمارٹ بیڈیو ٹیپس کو ناظرین آج ہمیں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ یہ وظیفہ ہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا وظیفہ ہے وظیفہ اپنی جائز محبت ڈالنے کے لئے ہے جس کو آپ سچے دل سے چاہتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کے لئے آپ یہ کریں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور دو رکعات نفل نماز حاجات پڑھیں وظیفہ آپ جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات کو یا پھر اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو شروع کریں اور ٹائم روزانہ اشاء کی نماز کے بعد آپ رکھیں تین تین مرتبہ اول و آخر دروت شریف پڑھ لیا کریں اور تین سو مرتبہ یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو اس طرح سے آپ کو یہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ جس سے محبت کرتے ہو اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں اور پھونک مار دیں پھونک مارنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیا کریں دعا کیونکہ درود پاک جو شخص جس دعا مانگتا ہے اور وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دعا ڈائریک آسمان تک پہنچتی ہے کیونکہ درود پاک دعا قبول کروانے کا ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہم لوقتوں کرتے ہیں اور ڈائریک اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ دعا کریں درود پاک پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے اور میری اس سے شادی ہو جائے دعا آپ سچے دل سے مانگیں وظیفے کی مدد کم مس کم اگھارہ دن یا پھر اکتالیس دن تک کریں اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد جلدی پورا کر دے گا یقین کامل کے بغیر کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنا ناظرین بہت مشکل ہے اور اللہ ہر کسی کو سچی محبت کی خوشیاں اتا فرمائے اور ناظرین یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کا ایمان صرف یہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات رب کی ہے لوگ پیر اور مریدوں کے پاس جاتے ہیں ان کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ناظرین وہ کچھ نہیں کرتے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ یقین دل میں رکھیں کہ جو کرے گا صرف اللہ ہی کرے گا اور ناظرین جو تڑپ آپ کے دل میں ہوگی وہ آپ کے جو آپ کا کام ہو جائے وہ تڑپ وہ پیر مرید کے پاس نہیں ہوگی تو دل میں یہ رکھیں جو خوشی اور خوضو کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے وہ شخص نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے آپ اور اللہ سے ڈائریک ہمارا تعلق ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ڈائریک ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنا موقع مل رہا ہے کہ ہم ڈائریک اللہ سے بات کر رہے ہیں ہم وہ موقع بھی گوا دیتے ہیں دوسروں سے بات کروا کر تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی جانے سے پہلے اتنا کہوں گی کہ صرف اللہ پر یقین رکھیں ایمان رکھیں دوسروں کے لئے اچھا سوچیں اچھا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام آسان کرے گا دوسروں کے لئے اگر آپ دوسروں کا بھلا کریں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا صرف یقین کامل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے کوئی پیر کوئی مرید جو ہیں کوئی پیر فقیر آپ کا کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو ناظرین آپ کیوں نہیں مانگ سکتے اللہ تو سب کا ہے نا ہم تو صرف اس کے ہی بند ہیں وہ پیر بھی تو اسی کا ہی بندہ ہے اسی نہیں تو اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے اس پیر کو بھی تو جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں انسان کی شہرک سے بھی قریب ہوں جو انسان مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور نوازتا ہوں تو پھر کیوں ہم پیر و مریدوں کے پاس جا کر اپنا ٹائم جایا کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں ان کو ان کے آو بغت میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھر کے چکتر بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم اگر ہم مسلح ویٹ کر اللہ سے مانگیں تو وہ کیوں نہیں دے گا ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم بندیش کا وزیفہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں فکر و فاقہ ہے تو ہم وہ وزائف کر سکتے ہیں اگر ہمارے گھر نے روزی نہیں آ رہی مشکلات ہیں ہر قسم کوئی انسان خوش نہیں تو سب کو صرف اللہ سے روحی کہنا چاہئے کوئی فقیر کچھ نہیں کرتا اور ناظرین اگر آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک شیر کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائر بات کریں بغیر اس پیر کے پاس چاہتہ تک کہ جو کیے نہیں کیے کیے نہیں کیا آپ دنیا سو کریں موسیقی